رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم بات کرے ہیں ثقافت کی ثقافت میں زبان رواج رسوم برتاو مذہب قرآک سب چیزیں آ جاتی ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ثقافتی تنوو تنوو کا مطلب ہوتا ہے نیا انداز جدت نئی باتیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جغرافیائی حالات اور آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے رہن سہن لباس رسم و رواج اور فنون میں فرق ہے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالی نے مختلف موسم اور مختلف جغرافیائی حالات سے نوازا ہے یہاں پہ برفوش پہار بھی ہیں سہرہ بھی ہیں سہلی اور میدانی علاقے بھی ہیں اس لیے اس کی وجہ سے ہماری ثقافت کے اندر مختلف رنگ اور جدت پائی جاتی ہے یعنی کہ مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ ترہ ترہ کی جدتیں نکالتے ہیں نئی چیزیں آتی ہیں ذرائع ابلاغ اور مواصلات کی ترقی سے عام شہری کی زندگی میں کافی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں ہم نے پہلے اس واقع میں بھی دیکھا تھا کہ ذرائع ابلاغ آپس میں بات چیت کرنے کے ذرائع لوگ آپ موبائل فون سے دور دراز کے علاقوں میں بات کرتے ہیں جس سے لوگوں میں میل جول اور عوابط میں اضافہ ہوا ہے اور ثقافت مضبوط ہوئی ہے آج ہم بات کریں گے لباس کے بارے میں اسلام لباس کے بارے میں بہت واضح احکامات دیتا ہے سب سے پہلا حکم تو یہ ہے سورہ اعراف میں کہ اللہ تعالی نے قابل شرم حصوں کو چھپانے کے لیے لباس ہوتا رہا ہے اور بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا ہے تو زینت بھی ہوتی ہے اور اس سے جسم بھی چھپتا ہے تقوی کا لباس بہترین لباس ہے پہلا اصول تو یہ ہے تقوی کا لباس بہترین لباس ہے تو دوسرا اصول یہ ہے کہ اوٹوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں آدمیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے اپنی شرم گوہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو کھلے نہ چھوڑیں اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیاں ڈالے رکھیں تیسرا حصول یہ ہے کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے اوپر ڈالیں تاکہ پہچانی جائیں کہ شریف عورتیں ہیں کوئی ان کو تنگ نہ کریں تو پیارے بچوں اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں لباس اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہنا چاہیے تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے اور خواتین بچیاں جب باہر نکلیں تو بار ڈھام کر باہر نکلیں لباس باہیا ہونا چاہیے اتنا چست نہ ہو جس سے جسم کی بناوٹ نما آیا ہو کیونکہ ایک حدیث میں ہے ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں یعنی اتنے چست کپڑے پہن کی ہیں وہ جنت کی خشبو بھی نہیں پائیں گی سرد اور گرم علاقوں میں ایک جیسا لباس نہیں پہنا جاتا شمالی علاقوں میں جہاں شدید سردی ہوتی ہے وہاں موٹے کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں پنجاب میں گرمیوں میں باریک اور سردیوں میں موٹا اور اونی لباس استعمال کیا جاتا ہے اصل میں تو ایمان یہاں پہ آتا ہے جب سردی ہوتی ہے تو سارے ہی موٹے کپڑے پہنتے ہیں لیکن اللہ کی خاطر جو اسلام نے احکام آ دیا ان پہ عمل کیا جائے جیسے پنجاب میں کرتا شلوار عام طور پہ پہنا جاتا ہے جو کورٹن کا ہوتا ہے خواتین بھی باریک کپڑے پہنتے ہیں اور جہاں پہ سردیوں میں لوگ اونی کوٹ نما کپڑے پہنتے ہیں پنجاب کی اکثر ازلامی تہ بند اور کمیز یا کرتے کا رواج ہے صوبہ خیب پخصونخہ بلوچستان اور سن میں شلوار کمیز عام ہے یعنی عام طور پہ لوگ شلوار کمیز پہنتے ہیں پتلون کا استعمال تمام صوبوں میں پڑال لکھا طبقہ کرتا ہے کالے رنگ کی واسکٹ اور شیروانی بھی پہنی جاتی ہے عام طور پہ یہ کسی تہوار پہ یا شابیوں پہ ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں تہوار اور شادیوں میں شوخ رنگوں کے کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں اسلام جو ہے وہ کسی ایک خاص رنگ کے کپڑے پہنے کو نہیں کہتا صرف جو میں نے ابھی حصول آپ کو بتائے صرف ان کا خیال رکھنا چاہیے بلوچستان سندھ اور پختون خواہ میں ٹوپی اجرک اور پگڑی جبکہ پنجاب میں پگ کا استعمال عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو یہ روایتی لباس ہیں بلوچی جو ہیں وہ اپنے روایتی لباس میں اجرک اور ٹوپی سندھیوں کا ہے اور پختون کی انہی ٹوپی ہوتی ہے تو پیارے بچوں ہماری ثقافت فرق ہے لیکن اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم مضبوطی سے قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی رسی کو سب ملکا تھام لو اور نہ تفرقہ میں پڑو تو اگر ہم اپنی جو ہے سینٹر جو ہے اپنا مرکز جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا بنا لیں ہماری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو کسی کی دل آزاری کریں ہمارے کوئی رسم و روا جیسے نہ اور جو شیطان کو خوش کرنے والے ہوں اور ہمارا بٹاو سب کے ساتھ اچھا ہو تو اس کے لئے ہمیں ایک ہی رستہ ہے کہ ہم مسلمان بنیں اور مسلمان اللہ کو پہچانے اللہ کو پہچانے کا ہوائی ذریعہ قرآن کریم ہے اس کو ایسی زمان سے پڑھنا جو ہمیں سامج آتی ہو ہم روز ہر رکت میں سورہ فاتح کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو قرآن پورا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا کھانا ہے کیسے اٹھنا پڑھنا ہے یہی سیدھا رستہ ہے تو پیارے بچوں آج سے قرآن پڑھنا شروع کرو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر امید ہے آپ کو سب تسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولی